بات سنا رہا تھا حضرت لدھیان و رحمت اللہ علیہ کے یہاں تک میں نے سنائی تھی بات کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کس سن میں تمام صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مدینہ طیبہ میں نماز تراوی پر اور نماز تراوی کی کتنی رکتوں پر اکٹھا کیا تھا ہم نے یہ مضمون کچھ پڑا تھا کون سے سن میں پڑا تھا کون سے سن کے حوالے سے پڑا تھا سن چودہ سو ہجری سن چودہ سو ہجری اب یہاں سے اگلی عبارت سنیں شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیان و رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ خلافت فاروقی کے دوسرے سال یعنی سن چودہ ہجری کا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اہد میں کتنی رکتیں پڑی جاتی تھی اس کا ذکر حضرت سائب بن یزید صحابی رضی اللہ عنہ کے حدیث میں ہیں حضرت سائب سے اس حدیث کو تین شاگرد نکل کرتے ہیں حضرت پھر نمبر وار ان کے نام لائے ہیں اس لیے میں وہ حصہ تھوڑا سا چھوڑتا ہوں تاکہ وقت بچے صرف آپ خلاصہ سنیں ترجمہ حضرت نے مطن بھی لکھا ترجمہ بھی لکھا ترجمہ شہید ختم نبوت مولانا لدھیان وی رحمت اللہ علی کا ہے حضرت نے لکھا ہے کہ علامہ ابن عبدالبر رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ حارش بن عبدالرحمن بن عبید عبید رحمہ اللہ نے حضرت سائب بن یزید رحمت اللہ علی سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہد میں تئیس رکتیں پڑی جاتی تھی ابن عبدالبر رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ ان میں بیس تراوی اور تین رکتیں بے ترکی ہوتی تھی اسی پر آپ کا اور ہمارے ہاں عمل ہے یا نہیں اگلی بات سنیں اس کے بعد حضرت نے یہ روایت نمبر ایک لکھی ہے حضرت نے پہلے کیا لکھا تھا کہ اس بات کو کتنے شاگردوں نے بیان کیا اب اس کے بعد پھر حضرت مزید دو لائے ہیں میں ان کو چھوڑتا ہوں خلاصہ تقریبا یہی ہے اس لیے میں اس کو آگے والی عبارت چھوڑتا ہوں تاکہ تھوڑا سا وقت بچ جائے آگے سنیں اس مضمون کے آخر میں اس مضمون کے آخر میں شہید ختم نبوت مولانا لدھیانوی رحمت اللہ علیہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کے کچھ فرمان لائے ہیں وہ بھی میں سنانا چاہتا ہوں ترمزی شریف بھی میں لائے ہوں وہی بات ہے جو وہاں لکھی ہے حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں ترمزی شریف کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو نایاب ہو یا ملتی نہیں ہو اکثر جگہوں پر موجود ہے اس کو پڑھیں اور اس عبارت کی خود تصدیق کر لیں شہید ختم نبوت مولانا لدھیانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ترجمہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کا سنیے حضرت لکھتے ہیں تراوی میں اہل علم کا اختلاف ہے یہ امام ترمزی کا جملہ لکھ رہے ہیں حضرت حضرت کے فرمان کا ترجمہ لکھ رہے ہیں تراوی میں اہل علم کا اختلاف ہے باز وطر سمیت اکتالیس رکت کے قائل ہیں کتنی رکت کے قائل ہیں اچھا اس کے میں کہیں کہیں تھوڑا سا خیال پیدا ہوتا ہے لیکن پہلے آپ تھوڑا سا سن لیں اس کو باز وطر سمیت اکتالیس رکت کے قائل ہیں اہل مدینہ کا یہی کال ہے اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں امام ترمزی آج کے عالم ہیں صدیوں گزر گئی ہیں اس لیے اگر کوئی سی لفظ سے آپ کو تاجب ہونے لگے کہ مدینہ میں اب تو بیس ہو رہی ہیں یہاں پر اکتالیس کے ساتھ مدینہ کا ذکر آ رہا ہے تو وہ زمانہ اپنے ذہن میں رکھیں آپ کہ امام ترمزی آج کے ہیں وطر سمیت اکتالیس رکت کے قائل ہیں اہل مدینہ کا یہی کال ہے اور ان کے یہاں مدینہ تیبہ میں اسی پر عمل ہے اور اکثر اہل علم بیس رکت ہی کے قائل ہیں جو حضرت علی حضرت عمر اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اب بیس کا ثبوت صحابہ سے ہوا یا نہ ہوا اور اس ثبوت کو کون ذکر فرما رہے ہیں امام ترمزی رحمت اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات آگے حضرت لکھتے ہیں سفیان سوری رحمہ اللہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور شافی رحمہ اللہ کا یہی کال ہے آگے حضرت نے لکھا ہے کہ امام شافی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں لوگوں کو بیس رکت پڑتے ہی پایا ہے سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی اچھا حرمین شریفین کے اس حوالے سے مکہ تل مکرمہ میں امام شافی کیا فرما رہے ہیں کتنی رکتوں پر مکہ مکرمہ والوں کو پایا اور آج کتنی پر ہیں مکہ مکرمہ والے آج ایک شخص لکھ کر بھیجتا ہے کہ امام دو ہیں ایک دس پڑھاتا ہے ایک دس پڑھاتا ہے لہذا بیس نہیں ہوئیں کیا یہی ہے تمہاری مند کیا یہ معنی صحیح کیا جا رہا ہے آپ بتائیں اگر ایک امام دس پڑھاتا ہے دوسرا امام دس پڑھاتا ہے کل کتنی ہوئیں کتنی ہوئیں بولو بیس ہوئیں بیس ہوئیں یا نہیں ہوئیں اچھا تو کیا کہنا چاہتے ہو کہ وہ جو ہیں وہ خود آٹھ آٹھ پڑھا رہے ہیں یا دس دس پڑھا رہے ہیں میں آپ سے آٹھ آٹھ پڑھا رہے ہیں یا دس دس پڑھا رہے ہیں تو اگر آٹھ ہی سنت ہیں تو پھر یہ جو دس پڑھا رہی ہیں تو اس عمل سے تو پھر بھی وہ نکل گئے نہیں نکلے زیادہ آپ یہی کہو گے کہ جی آپ بارہ پڑھتے ہو اور وہ دو پڑھتے ہیں تو اگر ہم بارہ پڑھ کر بڑے بیدتی ہوئے تو کم از کم تمہارے بقول وہ دو پڑھ کے چھوٹے بیدتی تو بن جائیں گے بن جائیں گے یا نہیں بن جائیں گے یار آپ لوگ بھی بولتے نہیں ہوں اللہ کے بندے بلکہ لئے جتنی مرضی تقریر میں زور لگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِ اچھا اب ایک اور بات ایک اور دل لگتی بات کہو چلیں یہ تو ایک الزامی بات ہوئی نا ایک دل لگتی بات کہو اگر ایک انسان کہے کہ بیس رکع ترابی بیدت ہے وہ خود دس پڑھائے دوسرا امام دس پڑھائے پوری امت کو پیچھے کس میں لگا رکھا ہے بیدت میں لگا رکھا ہے اور بولو تو صحیح پوری امت کو بیس پڑھوا کر ان کو بیدتی کر رہے ہیں تو خود کس زمرے میں جا رہے ہیں خود اگر بیدت سے بچ رہے ہیں بقول تمہارے تو پوری امت کو بیدت میں غرق کرنے چلے تو کیوں کہتے ہیں اس بات پر کہ سیدھی بے غبار بات یہ ہے کہ پوری بیس رکعات نماز ترابی یہ سنت معاکدہ ہے بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی مکہ میں آج بھی بیس ہے مدینہِ طیبہ میں مسجد نبی میں آج بھی ایک لکھتا ہے کہتا ہے اسلام جہاں سے شروع ہوا ہے اچھا تمہیں یہ نظر آ گیا اسلام جہاں سے شروع ہوا ہے تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اسلام کن سے شروع ہوا ہے نہیں سمجھ میں آئی بات اسلام صحابہ سے شروع نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلام دیا صحابہ کو دیا یا نہیں دیا آپ بتائیں تو جن سے اس لئے تمہیں یہ نظر اچھا پھر ایک بات اور ہے کیا آج مکہ مدینہ مکہ مدینہ ہے لیکن پچھلے پورے جو تیرا صدیہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ نہیں تھا نہیں تھا جب وہاں پر آلِ عثمان جو ہنفی تھے بارہ صدیاں کم و بیش ان کی خلافت کا دور وانہ تب مکہ مکہ اور مدینہ مدینہ نہیں تھا یہ عجیب بات ہے کہ جی وہاں پر دیکھو تمہیں سب خالی ایک لفظ ابتر نہ نظر آتا آگے پیچھا کچھ بھی نظر نہیں آتا ایسی ایسی باتیں لکھیں گے جیسے آدمی کہے یہ تو وہ کہیں نا کہ بس علم ان پر ختم ہے اللہ تعالیٰ ہدایت بکھیے کون کہے گا کس کو کہے گا ہم کس سے کہیں گے لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں چلیں ایک شخص کہتا ہے مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمت اللہ علی کے حوالے سے میں پورا پس منظر نہیں بیان کر سکتا لیکن یار میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمت اللہ علی کو آپ نہ جانے ہم نہ جانے لیکن آپ دیکھیں کہ بڑوں کی سند سند ہوتی ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ محدث عظیم اب مولانا انور شاہ کاشمیل رحمت اللہ علی کی موجودگی میں ایک شخص نے کہا کہ مولوی خلیل یہ لفظ کہا اس نے حضرت انور شاہ کاشمیل رحمت اللہ علی کو جلال آیا فرمایا مولوی خلیل کہتا ہے تو جانتا بھی ہے کہ برن و بہرن شرکن و غربن شمال و جنوبن محدث عظیم خلیل احمد سہارن پوری سے بڑا محدث آج کوئی نہیں ہے شرکن و غربن شمالن و جنوبن برن و بہرن چھ سندھ حضرت نے گنائی ہے میں نے یہ انور شاہ کاشمیلی گنوا گئے ہیں بڑوں کی سند سند ہوتی ہے آج وہ شخص جس کو استنجے کا طریقہ نہ آئے وہ علماء احناف کے بارے میں فیصلے کرنے چلتا ہے ہمیں نہیں چھیڑو ہمارا روخ دوسری طرف ہے عذری رہنے دو اس لیے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے اگر ایک شخص فتاوہ عالم گیری کی نہیں مانتا وہ میری کیوں مانے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں بقول مولا حق نواز جھنگوی مرہوم کے ایک ایک عالم تقوی اور طہارت کا پہاڑ تھا جنہوں نے فتاوہ عالم گیری کو مرتب کیا سلطان اور انزیب عالم گیر رحمت اللہ علی کے اپنی نگرانی میں اور ایک عالم کے نہیں پانچ سو علماء کٹھے تھے کتنے؟ جنہوں نے فتاوہ عالم گیری مرتب کیا فتاوہ عالم گیری آج بھی کہتی ہے نماز تراوی بیس رکھاتے ہیں کتنی ہیں؟ اور یہ کیا الفاظ ہیں استاذ العالم جب تم مانتے نہیں ہوں تو ہم کیا کریں تمہیں تو یہ لگاوا ہے کہ نہیں بس ہم قرآن حدیث کے عامل ہیں باقی تو ساری دنیا قابل گردن زدنی ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں تمہیں جب تمہارا یہ فہم اس طرح تیار ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے تمہارا یہ ذہن تیار کیا ہے جب ہم جب خود بتائیں اتنے بڑے اور بقول استاذ العلماء علامہ خالد محمد صاحب ہندوستان کا یہ لو جسے فتاوہ عالم گیری کہتے ہیں سلطان اور انگزیب عالم گیر کوئی معمولی انسان تھے آپ بتاؤ آپ بتا تھے آپ بتا تھے آپ آپ